موسکار سواگت ہے آپ سب کا دلمرکی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوی اندر شروعات ہیرلائن سے ویچ سے دیشوں کی ادار مہدرک نیتیوں پر اوگرام راجن کی چھتابنی مہماندی کی اور بہشوکر ترستہ انیس سو تیس کے دشک جیسے بن رہے ہیں حالات لالت موڈی کا لندن میں روبارٹ اور پینکا سمجھلنے کا دعویٰ بھیجے پی کو ملے پر اٹھوار کا موقع کانگریس کا خشمہ بھسندرہ سے دھیان پھرکانے کا آروب شیوراز سنگھ چوہان کی آوڈیو ٹیپ پر سیاستیز کانگریس نے چناوائے اس سے کی شکایت بھیجے پی کا مکھونتی کی آواز ہونے سے ہی انکار خراب موسم کا چار دھام یاترہ پر اثر ہیلیکاپٹر سے نکالے جا رہے ہیں شردھالو بارش رکھنے سے گجرار کشمیر پرسم کے حالات میں صدھار اور فرانس ٹیونیشیا اور کوئیت میں آتنکی حملہ چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت کوئیت حملے کی آئی ایس آئیس نے ذمہ داری اور آئیے دیکھتے ہیں پہلی خبر مودرک نیتی پر وکسد دیشوں کے لچیلے رخ پر ریزر وینک آف انڈیا کے گورنر اگرام راجن نے ویشوک مندی کی چیتاد نہیں دی ہے ان کا ماننا ہے کہ ویشوک ارتوستہ میں 1930 کے دشک جیسے حالات بن رہے ہیں لندن بزنس سکول آف ایک ٹامکس کے ایک سنبیل ان کے ذوران انہوں نے کیندری وینکوں سے مودرک نیتی کے نئے نیم بنانے کی حمایت کی ہے 1930 کے دشک کی وشفیابی مندی میں دنیا بھر کے جیڈی پی میں 15 فیصدی کی گراؤوٹ آئی تھی آرثک جگت کی نیتیوں کو تیار کرنے میں آج بھی بڑے بڑے ارتشاستری اس دور کا خیال رکھتے ہیں RBI کے گورنر اگرام راجن نے پھر سے ویشوک ارتوستہ کی مندی کی اور جانے کو لے کر آگاہ کیا ہے لندن بزنس سکول کو سمبودت کرتے ہوئے راجن نے کہا کہ ہم گروت بڑھانے کے لیے دھیرے دھیرے ان پرستیتیوں کے اور بڑھ رہے ہیں جو 1930 کے دشک میں تھی ہمیں بہتر سمادھان کے لیے نئے نیم کی ضرورت ہے کینڈریے بینکوں کے لیے منظور ویشوک نیموں پر بہت شروع کرنے کا سمیں آگیا ہے حالانکہ راجن نے مانا کی بھارت میں حالات الگ ہیں جہاں RBI کو ابھی بھی نویش پڑھانے کے لیے نیتیگر درو میں کٹوٹی کرنی ہے راجن کی آشانکہوں کی سب سے بڑی وجہ وکسد دیشوں کی ادار مودھرک نیتی ہے امریکہ میں بیاز دریں 0.25 فیصدی پر برقرار ہیں مہی برٹین اور آسٹریلیا میں یہ آکڑا 0.5 فیصدی اور 2 فیصدی ہے اس کے وپری برازیل میں یہ دریں 13.75 فیصدی بھارت میں 7.25 فیصدی اور چین میں 5.1 فیصدی ہے آرثک ماملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ویشوک مندی سے بچنے کے لیے وکسد دیشوں کو مودھرک نیتی لچیلا بنانے سے بچنا ہوگا اسے پہلے 2008 میں جس ویشوک مندی سے دنیا کو دوچار ہونا پڑا تھا اس کو لے کر رگو رام راجن نے سالوں پہلے ستر کر دیا تھا اس وقت راجن کو ویتے ماملوں کے جانکاروں کی چوترفہ علوشنا جھیلنی پڑی تھی لیکن بات میں راجن کی آشنکائیں صحیح ثابت ہوئیں بھوش میں مندی سے بچنے کے لیے رگو رام راجن نے وکسد اور وکاشیر دیشوں کی مودھرک نیتی میں تال میل پر بل دیا ہے قرطی مشرا راجن سبھا ٹی وی تو اس پورے مسئلے پر اور باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ رینو کوہلی ہیں پور صدر سار بی آئی اس سے رینو جی بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں سمجھنا ہی چاہوں گا کہ جو رگو رام راجن صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ورڈ کو ایک طریقے سے چیتاونی بھی اور ایک ڈر بھی ایک فیر فیکٹر بھی کریئٹ ہوتا دیکھ رہا ہے کتنا دمدار یہ بیان دیکھ رہا ہے آپ کو کتنے اس کے پیچھے ترک جو ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے لگتا ہے کہ یہ مضبوط ہیں ٹھوس ہیں رگو رام راجن کی جو چیتاونی ہے اس کے پیچھے ترک بہت مضبوط ہیں اور اس کا سب سے بڑا ادھارن یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سال سے جو ڈیبلپمنٹس ہوئے ہیں پوری دنیا کی ارث ویہ وزتہ میں اور جس جس طرح سے بڑی بڑی کنٹریز کے پولیسی میکرز ادھر سے ادھر شفٹ کر رہے ہیں فسکل پولیسی سے لے کے مونٹری پولیسی پر مونٹری پولیسی سے واپس فسکل پولیسی پر اور پھر بھی گروت آ نہیں رہی ہے تیسرا یہ ہے کہ کچھ فنڈامینٹل جو مطلب بیسک چیزیں ہیں وہ رشتے جو ہیں بدل گئے ہیں گروت کے اور آیات نیریات کے دنیا کی ورلڈ کے آؤٹپورٹ کے لیول پر وہ بدل گئے ہیں چائنا جو ہے جو کی تیس سال سے دس پرسنٹ پہ بڑھ رہا تھا آگے وہ آلماسٹ ہاف اس کی گروت ریٹ ہو گئی ہے تو یہ سب جو ترک جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پورا کا پورا گروبال ایکانومی نیچے بیٹھا ہوا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ رگو رام راجن کا یہ کہنا بلکل صحیح ٹریک پر ہے اور اس کے جو ترک ہیں وہ بلکل صحیح ہیں آپ کو ایک ادھارن دیوں کہ 2011 سے IMF جو کی دنیا کی ارتفیوہ بستہ کے بارے میں کی گروت کے بارے میں ہر سال پروجیکشنز کرتا ہے وہ جنوری میں لگاتار پانچ سال سے یہ پانچوہ سال ہے کہ کافی اچھا ایک ہائی فورکاست کرتا ہے جنوری میں جون جولائے میں آ کر وہ ڈاؤنگریڈ ہوتا ہے اکٹوبر میں اور ڈاؤنگریڈ ہوتا ہے اور اگلی سال کی جنوری میں پچھلے سال کی گروت کی جو ایکچول آؤٹکم ہوتا ہے وہ اور بھی کم ہوتا ہے اور یہ لگاتار یہ نیرنتر یہ پیٹن چلا جا رہا ہے تو واپس اس کے اوپر جانا اور دیکھنا کہ اگر ہم ایک اتحاس کے روپے اگر اس سیچوئیشن کو ہم دیکھیں تو یہ بہت دور یا بہت مطلب انیمیجنیبل نہیں ہے کہ آج کی جو سیچوئیشن ہے جو دنیا کی ارتفیوستہ کی جو ستھی ہے وہ گلوبل ریسیشن نائنٹین تھرٹیز کے اس سے کوئی خاص فرق نہیں ہے میرے ہی ساتھ راجن کا یہ کہنا کافی دیش ہے اور دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جیادہ ہندوستان کے لیے وہ بھارت کے لیے جیادہ ویلیڈ بات ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپس میں جو کوئرڈینیشن جو ساری کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ آج کی جو ورڈ ہے جس طرح کی نائنٹین تھرٹیز کے پہلے تھا ایک دم انٹرکنیکٹیٹ تھا میلا جولا تھا ایک ایک ایکانومی دوسری سے جڑی ہوئی تھی دوسری تیسری سے آج کی جو ارث ویوستہ ہے دنیا کی وہ بلکل سیمیلر ہے تو ایسی پرستیتھیوں میں اگر تین یا چار کنٹریز اپنی ایکسچینج ریٹس کو ویکن کر رہی ہیں کی جبردست لوس مونٹری پولیسی لے کر تو وہ جیادہ چلتا نہیں ہے ایک نیلو جی کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سینٹرل بانک ہیں دیکھ سے دیشوں کے اور ان کے جو میں کہوں کہ ان کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کا اس طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا یا یورو ایریا لے لو کوئی بھی لے لو وہ پانچ چھے مہینے بڑھتے ہیں اچھی ایک بڑوتری دیکھتی ہے پھر اس کے بعد واپس چھپ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اپنا ایکسچینج ریٹ کو افیکٹس ہوتے ہیں تو رگو رام راجن اسی بات کو جو ہے ورل لیڈرز کا اٹینشن اس بات پہ ڈرو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کو بیٹھ کے اور سمجھ چاہیے اور واپس سے ریڈرافٹ کرنا چاہیے اور ایک کوارڈنیٹیڈ وے میں ہم فسکل یا مونٹری پولیسی پہ جائیں ایک فنڈیمنٹل چینجز جو ہیں جن فنڈیمنٹل فیکٹرز ہیں آج گروت پوری دنیا کی اتنی لوگ یوں ہیں کافی ہر ایک 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 اپنی پروبلم ہیں دوسرا یورپ میں جپان میں کچھ حد تک یو ایس میں پوپلیشن کی ایج جو ہے وہ کافی دیکلائن کر گئی ہے تو ینگ ورکنگ پوپلیشن کم ہے اول ڈیپینڈنٹ پوپلیشن زیادہ ہے تو نیچرلی ان کی جو ڈیمانڈ ہے ویسے ہی کم ہے کیونکہ کم پیر ینگ لوگ زیادہ خرشتے ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو میرے حساب سے رگو رام راجن کا یہ بلکل رائٹ لائن پر ہے سوال میڈم کہ جس طریقے سے بھارت کا سسٹم رہا ہے اور یہاں کی جو پالسیز رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم اس آشنکہ سے اس ڈر سے دور کھڑے ہوئے ہیں یا پھر خطرہ ہمارے اوپر بھی اتنا ہی دیکھتا ہے ہم بلکل اس آشنکہ اور اس کے امپیکٹ کے بیچ میں ہیں پچھلے تین چار سال سے جو گروت ہماری نیچے جا رہی ہے اس میں کوئی باہر کی جو سائیکل جو برلڈ کی جو بزنس سائیکل ہے اس کا کوئی کم کونٹریبیوشن نہیں ہے ہمارے یہاں پر اس چیز کو کم اہمیت دی جاتی ہے کی ایکسٹرنل economy جو ہے ایکسٹرنل environment جو ہمیں اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا پر سہی مائنا یہ ہے کہ بھارت کی ارث ویوستہ ہے دنیا کی ارث ویوستہ سے بہت جو جڑی ہوئی ہے ایکس پورٹ ایمپورٹ کے مادھیم سے فائنانشل انفلوز کے مادھیم سے مادھیم سے سو یہ سارے لنکیجز جو ہیں اسے کافی وہ ہیں اور پشلے تین چار سال میں جو ہم پٹکولر جیسے مینیفیکٹرنگ سیکٹر ہمارا نیچھے جا رہا ہے کپیسٹی ایوٹیلائزیشن بہت نیچھے جا رہی ہے تو مینیفیکٹرنگ تو یہ سب کو معلوم ہے کم سے کم ساٹ یا ستر پرسنٹ جو ہے اس کی گروہ جو ہے اگر ہمارا پٹینشل گروہ کرنے کا آٹھ پرسنٹ ہے تو آپ یہ مانن کے چلیئے کہ دو پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے گروہ انویسمنٹ ایکسپورٹ کتھو آتا ہے تو وہ جو ہے ہمیں سبٹریک کرنا پڑے گا یعنی ہمیں سچید رہنے کی ضرورت ہے جو کلوگرام راجل صاحب نے کہا بھی ہے اور نہ صرف بھارت 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 دیشوں کو پھر گمیت سوچنا ہوگا ریوڑی بہت شکریہ اس پورے مسئلے پر ہم کون سے سخت ریکاوری تنطر بنانے کو کہا ستمبر 2015 تک بینکوں کا NPA 4.6 سے بڑھ کر 4.8 فیزی ہونے کیا شنکہ ہے ریزرو بینک گوونر اگھرام راجل دنیا میں آرث مندی لوٹنے کی شنکہ جتا رہے ہیں لیکن دیش کے بینک مندی سے لڑنے کی حالت میں نہیں ہیں بینکوں کا NPA یعنی دیا ہوا کرز ڈوب نے کے ماملے بڑھ رہے ہیں ریزرو بینک نے چیتاونی دی ہے کہ ستمبر 2015 تک بینکوں کا NPA یعنی کبھی نہ لوٹنے والی رقم بڑھ کر 4.8 فیصدی ہو جائے گی مارچ 2015 میں 4.6 فیصدی تھا بینکوں کا دیا ہوا 11.1 فیصدی کرز ابھی فسا ہوا ہے سارو جانک بینکوں کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے مارچ 2015 تک ان بینکوں کو دیئے ہوئے کل لون کا 13.5 فیصدی پیسا بازار میں فسا ہوا تھا Reserve Bank کے مطابق بینکوں کی نہ لوٹنے والی ادھاری میں سب سے بڑی حصداری راج بجلی بورڈوں کی ہے ادھر پرائیویٹ بینکوں کے NPA کو لے جاری کی گئی Reserve Bank کی شنگ کے بعد شکروار کو SENSEX میں گراؤ درچ کی گئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے NPA کا ارث وی وسطہ کی رفتار پر برا اثر پڑے گا اگر particularly infrastructure sector power sector اور infrastructure sector کو صدر نہ کیا گیا تو bad loan NPA 5 lakh crore روپے تک بھی پار کر سکتے ہیں Reserve Bank کے مطابق خنن loha اور steel textile دھاچا گت سوویدھا اور ہوائی پریوہن ایسے کشیتر ہیں جن میں بینکوں کا 51.1 فی صدی کرز فسا ہوا ہے اس میں بھی سٹیل و دیوگ پر بینکوں کی باقائداری بڑھی ہے کرتی مشرا راج سبھا ٹی و اور فیلال ایک بریک اس پار کچھ اور بڑھی کھا بھائی بنیں گے سمارٹ شہر بدلے گی تصویر کیسے ہوگا یہ کام دیکھئے دیش دیش آمتر سمارٹ سٹی آج رات ساڑھے آٹھ بجے لالت موڈی مدد ماملے میں آرپوں کی راجنی تیز ہوگئی ہے لالت موڈی کے رابرٹ پریانکا سے ملنے کے دعوے کے بعد بیجے پی کو پرٹوار کرنے کا موقع مل گیا تو کانگریس نے اسے موڈا ایک ہی دن میں منظوری دینے کیا روپ لگائے ہیں کے نیتا کو ووٹ کے عوض میں سمبانیت کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کانگریس نے اسے آچار سہیتا کا انلنگن کرا دیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ آڈیو مدھپردیش کے مخمنتری شیورا سنگھ چوہان کا ہے اس آڈیو میں چوہان چناؤں میں سمرتھن کے عوض میں اپنی پارٹی کے ایک نیتا کو سمبانیت کرنے کی بات کہہ رہے ہیں یہی نہیں شیورا نے منصور کینیتا راجی شودری سے اپنی جاتی کے ووٹوں کو ایک جوٹ کرنے کو بھی کہا کانگریس نے اسے اچار سنگیتا کا ماملہ بتاتے ہوئے چناؤ آیوگ میں شکایت درج کرائی ہے بیجی پی نے اس آڈیا ٹیپ کو جالی بتاتے ہوئے اس میں مخمنطری کی آواز ہونے سے ساف انکار کیا ہے منصور کی گروٹ ویدہ سبح سیٹ پر شنیوار کو ووٹ ڈالے جانے ہے راجی شودری اس سیٹ پر دعویدار تھے لیکن پارٹی نے چندر سنگ سی سودیا کو امیدوار بنایا پارٹی کو ڈر تھا کہ راجی شودری بھی ترگھات کر سکتے ہیں اس لئے مخمنطری نے انہیں فون کر پارٹی کے پکش میں کام کرنے کو کہا بیرو ریپورٹ راجی سبح تیوی سمجھ 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 پیلے مونسون پورے دیش میں چھا گیا ہے اور اس بیچ بارش رکھنے سے گجرات کشمیر اور آسم کے حالات میں افسدار ہو رہا ہے خراب موسم کے چلتے اترا خرمی چار دھام یا اترا روک دی گئی ہے ہلی کو اور آپ ہمارے دائنی سائٹ رائٹ سائٹ بھی دیکھ سکتے ہے کہ جو پانی ہے اس کی وجہ سے سارے رستے بھی بند ہو گئے سارے لوگ بہت ہی پریشان ہو چکے ہیں اور پرساس سن کی اور سے کسی طرح کی کوئی پرکار کی سہائیتہ ابھی تک آئی نہیں ہے ادھر اترہ خند میں بارش اور بھوس خلند کے بعد کئی جگہ راستے بند ہو گئے ہیں بھاری بارش کے بعد چار دھام اور ہمکن صاحب کی یاترہ روکنی پڑی راجے میں قریب 15000 شرد دھالو جگہ جگہ پھسے ہوئے ہیں حالانکہ موسم صاف ہونے سے بار کا خطرہ فلحال ٹل گیا ہے بدینات اور ہمکن صاحب راستے میں گانگریہ گوین گاٹ اور ہنمان چٹی کے پاس میں لگ پگ 10 سے 15000 کے بیچ میں یاتری ہے اور ان کو ابھی آج روٹ جیسے تھوڑا کلیر ہو گیا تو پیدل روٹ سے تو نکالی رہے اس کے علاوہ اترہ گھن جمہو اور کشمیر میں بھ بار کا خطرہ کم ہو گیا ہے بارش رکھنے کے بعد جھیلم سمیت سبھی ندیوں کا جلستر کم ہوا ہے ہانا کی بارش کے پانی میں کئی جگہ سڑکیں بہ گئی ہیں پرسل سے کی اور سے کب تک کھلے گا ہمیں اس کے بارے کوئی دھیان نہیں ہیں پوری فیملیم ساتھ ہے اسم میں بار اب قابو میں ہے لیکن ابھی بھی قریب 27000 لوگ اس سے پربھاوت ہیں لکھین پور چرانگ اور بھونگیا گاؤں زلے میں کئی جگہ پانی ابھی بھی جمع ہے قریب 72 گاؤں کا سمپرک ابھی بھی دوسرے حصوں سے کٹا ہوا ہے دیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی فرانس کے دکشنی علاقے گرنوبل میں گیس فیکٹری پر آج آتنگ کی حملہ ہوا جس میں ایک وقت کے مارجانی اور کئیوں کے گھائل ہونے خبر ہے آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس کا جھنڈا لے کر ایک حملہ ور کمپنی میں داخل ہوا بیش میں ہی چھوڑ کر سوڈیش لوٹ گئے ہیں اور اس سال کے شروعات میں پھر اس کے بازار اور میکزین چالی عبدالغ دفتر بر آتنگ کی حملہ ہوا تھا ایس ایس تیروریست دیلور که ایس ایتی رترووی ایس کدار دیکپیتے ایس انسکرپشن افریقی دیش تیونیشیہ کے دو ہٹلوں پر ہوئے آتنگ کی حملے میں پچیس زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے حملہ واروں اور سرکشا گارڈوں کے پیش مل بھیڑ جاری ہے تیونیشیہ کے گرہ منطرالہ نے ایک حملہ وار کے مارے جانے کی پشت بھی کی ہے حملے میں آتنگ سنگٹن آئی ایس کا ہاتھ ہونے کی آشن کا جتائی گئی ہے کویت کی مسجد میں ہوئے آتنگ کی حملے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پچیس لوگ گھائل ہوئے ہیں آتنگ سنگٹن اسلامی اسٹیٹ نے حملے کی ذمہ داری لی ہے چشمدیدوں کے مطابق یومے کی نماز کے دوران آتنگ خاتی حملہ بار آل امام آل صادق شیعہ مسجد میں گھوزا اور خود کو ویس فورٹ چوڑا لیا یہاں پر راحت اور بھشاو کا کام جاری ہے تو اس برڈر میں اتنا ہی نمسکار